قاری گلریز نقی صاحب اپنے مخصوص انداز میں تلاوت کلام پاک سے آپ حضرات کے دلوں کے نزدیک پہنچ رہے تھے اور انہوں نے اس مجلس کا آغاز کیا یہ تاریخی مجلس ہے جو سالانہ ہم لوگ اس خدمت کو انجام دیتے ہیں جعبید بھائی کے توصل سے یہاں ہماری تفقی عادری رہتی ہے تلاوت سے مجلس کا آغاز ہو چکا ہے ہمارے بھائی کاشف ککرولوی صاحب جو اپنے مخصوص انداز میں سوس خانی بھی انجام دیتے ہیں اور نوہ خانی بھی فرماتے ہیں اب تمام حضرات بخوبی واقف ہیں ان سے میں تھوڑا سا اس گفتگو کو آگے بڑھاؤں اس درمیان جہاں تک میری آواز پہنچ رہی ہے اس سے پہلے کہ میں کاشف صاحب کو آواز دوں اس بیچ پہنچ جائیں تاکہ انہیں کچھ سامائین اس کیفیت سے مل جائیں جو ان کے شائعہ نشان بات شروع ہو سکے جناب نظر اسکری صاحب نے لکھنو کی سرزمین سے ایک مرتبہ آواز دی تھی کب تک تیری گرد فضائل ڈھونڈتے آخر ہم جیسے کب تک تیری گرد فضائل ڈھونڈتے آخر ہم جیسے سورج کے اس پار تیرا گھر بے پر تائیر ہم جیسے کب تک تیری گرد فضائل ڈھونڈتے آخر ہم جیسے سورج کے اس پار تیرا گھر بے پر تائیر ہم جیسے تھک کر اگلی نسل کو کاغذ اور کلم دے جاتے ہیں تیری فضیلت لکھتے لکھتے سارے شائعر ہم جیسے تھک کر اگلی نسل کو کاغذ اور کلم دے جاتے ہیں تیری فضیلت لکھتے لکھتے سارے شائعر ہم جیسے ایک دنوں دور پڑھیں ہم جیسے جنابِ نوال اکنوی صاحب نے ممبئی کی سرزمین سے آواز دی ہزار آندیاں اٹھیں ہزار برخ گری چمن سوار نوال اکنوی صاحب نے ممبئی کی سرزمین سے آواز دی ہزار آندیاں اٹھیں ہزار برخ گری چمن سوار نوالا چمن سوار گیا ہزار آندیاں اٹھیں ہزار برخ گری چمن سوار نوالا چمن سوار گیا گلے کٹا کے کہو لا الہ الا اللہ چھری کدھار کے نیچے کوئی پکار گیا جناب موجی سمبلی صاحب نے آواز دی ہر آ کے مل گیا جس وقت انہی خطر سے ہر آ کے مل گیا جس وقت انہی خطر سے وہ لاکھوں والا اسی وقت جنگ ہار گیا ہتا نہیں کہوں گے آپ ہر آ کے نہ رہے گری جناب نوالا خنبی نے کہا ہزار آندیاں اٹھیں ہزار برخ گری چمن سوار نوالا چمن سوار گیا گلے کٹا کے کہو لا الہ الا اللہ چھری کدھار کے نیچے کوئی پکار گیا موجی سمبلی صاحب نے آواز دی ہر آ کے مل گیا جس وقت انہی خطر سے وہ لاکھوں والا اسی وقت جنگ ہار گیا وہ لاکھوں والا اسی وقت جنگ ہار گیا قبائع ظلم و تشدتی町 چاک چاک یوں ہیں قبائع ظلم و تشدتھیچاک چاک یوں ہیں حسینیت سے الہنے میں تار تار گیا کب تھوڑا سا جاک کے قبائع ظلم و تشدتیچاک چاک یوں ہیں حسینیت سے الہنے میں تار تار گیا نہیں نگل گئی کچھ طالبان بیعت کو جو بچ گئے انھیں ذکر حسین مار گیا نہیں نگل گئی کچھ تالیبانِ بیعت کو سلامت رہیے تھوڑا سا بولتے رہے ہیں قبائے ظلم و تشدد تھی چاہ چاہ کیوں ہی حسینیت سے علجنے میں تار تار گیا نہیں نگل گئی کچھ تالیبانِ بیعت کو جو بچ گئے انہیں ذکرِ حسین مار گیا یہ کربلا ہے اگر جنگ شہزادوں کی یہ کربلا ہے اگر جنگ شہزادوں کی کلم میں دم ہے تو لکھو حسین ہار گیا یہ کربلا ہے اگر جنگ شہزادوں کی پوری دنیا کے اندر ایک پروپیگنڈا چلا کہ یہ بتاؤ کہ یہ کربلا کی جنگ جو تھی یہ دو شہزادوں کی جنگ تھی ایک موہ پہ تماشا مارا جنابِ دبیر سیتاپوری صاحب نے اور ایک شیر اس کے بعد پیش کرتا ہوں جو دلیل ہے کہ کربلا کی جنگ شہزادوں کی جنگ نہیں تھی کن کی جنگ تھی ملازہ فرمائیے گا یہ کربلا ہے اگر جنگ شہزادوں کی کلم میں دم ہے تو لکھو حسین ہار گیا کس کی جنگ تھی تھا ایک تاج کا مالک تو ایک دلوں کا امام سلامت رہیے ذرا جاگئے گا یہ کربلا ہے اگر جنگ شہزادوں کی کلم میں دم ہے تو لکھو حسین ہار گیا تھا ایک تاج کا مالک تو ایک دلوں کا امام اسی کی ہار ہوئی جس کا اقتدار گیا تھا ایک تاج کا مالک تو ایک دلوں کا امام اسی کی ہار ہوئی جس کا اقتدار گیا نہیں نگل گئی کچھ طالبان بیعت کو جو بچ گئے انہیں ذکر حسین مار گیا آئیے حضرات آپ لوگ آمادہ ہیں میں انتائی خلوص کے ساتھ گزارش کرتا ہوں کاشک ککرولوی صاحب کی خدمت میں کہ وہ مائک پہ تشیف لائیں باواز بلند نعرہ سلبات سے آپ ان کا سلبات